اچھا بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کون کون جاگ رہا ہے اور کون کون سو رہا ہے وہاں پر اینڈ میں تمنا سو رہی ہے یہاں پر کوسر سو رہی ہے یہاں پر شناز اور تیبہ ہوتے ہیں نا رات کو تو شناز چلی گئی ہے تیبہ اٹھ کے وہاں پر میری جگہ پر آ گئی ہے سو ہی نہیں ہے جاگ رہی ہے اور وہاں پر میری ہزبینڈ اور مصطفیٰ باقی میں اور شناز اور آئیو ابھی اٹھ گئے ہیں اور یہ دیکھیں باہر دودھ والا آیا ہوئے میں دودھ لینے کے لیے جا رہی ہے یہاں سے صبح اٹھتے یہاں کا ویو دیکھیں گے کتنا پیارا ہے اسلام علیکم آئیوٹیوب فیاملی کیسے آپ سب آئیوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں صبح صبح اٹھ گئی ہوں آج تھوڑا جلدی اٹھ ہوں جیسے جیسے پنجاب میں رہیں گے نا تو روٹین ہماری نا زیادہ یہاں کے حساب سے سیٹ ہوتی جائے گی یہاں کی لوگ صبح جلدی میں صبح صبح کی ٹائم پہ جلدی اٹھ جاتے ہیں اور رات کو جلدی سو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ روٹین ہماری سیٹ ہو رہی ہے اور اس ٹائم پہ باقی سب سو رہے ہیں میں اٹھ گئی ہوں آئیوٹ گئی ہے شہناس جو میرے ساتھ آئی تھی میری کزن بو اٹھ گئی ہے اور آئیو سی کے پاس ہے میں یہاں پر آئی تھی دودھ لینے کے لیے باہر دودھ والا آیا ہوا ہے اور باقی دن بھر جو بھی کروں گے آپ کے سر شیئر کروں گی یہ لینے ہوں گی اس میں کتنا دیا ہے ایک کلو یا دو کلو دو کلو ہے اور کاشے بھائی کو دیکھیں صبح صبح ٹھینڈ میں دیکھیں ان کی بکریاں چارہ ڈال رہے ہیں کاشے بھائی ان کو گھاس نہیں ہے ان کا یہ درخت ڈالیں گے یہی کہتے ہیں آیت کو تو گوٹ بہت پسند ہے گوٹ دیکھیں کون سی پسند ہے اس میں سے ایک کاشے بھائی کی گھوٹ لے جائیں گے کاشے بھائی ایک گھوٹ آپ کی ہم لے جائیں گے یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا میم نہ دیں گے تیبہ اور آیو شاپ پہ آئے ہیں علشبہ سے صبح صبح چیز لینے آئی ہے آیو بچوں کو بس شاپ کا پتہ چل جائنا کہ گاؤں میں کوئی شاپ ہے پھر نہیں انہوں نے چھوڑنا شاپ کو کیا چاہیے آیت کو ہاں خوش دیکھو آیت کتنی خوش ہے شاپ میں آتی یہ جائے آیو تیبہ آجو چیز لے لی نا اب آجو باہر میری بیبی نے بھی چیز لے لی اس کی چیز گر گئی علشبہ کہیں پہ علشبہ اس کی چیز گر گئی ڈھونڈ رہی ہے چیز گر گئی ابھی کچھ اٹھایا ہوا تھا اس کا گر گیا ہاں چیز گر گئی اور لے لو اور لے لو آجو 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 آیو نے چیز لے لی تیبہ نے بھی لے لی اور تیبہ اور شانی بھی اٹھ کے آگئی شانی چائے بنائی ہے نا ہاں اور یہاں پر دیکھئے وہی دوہوں میں ایک پرانے رواج ابھی بھی یہاں پر برقرار ہے حجام کے اس طریقے کی وہھی ہے میں جان ہو چائے پینے کے لی آیو اور تیبہ یہ بھی چائے پینے کے لیے ہوئے ہیں چائے بنی ہوئے لیکن اب دوبارہ گرم کرنے لگے ہیں یہاں پر دُوہا جو اچhtا جا رہا ہے اور جلگی 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 آج نہیں جلے گی یہ م quatro مimizeس سے ہی جلے گی یہ بھی گئی شانی کی میں پوری ماتس سے ختم کر کے جاؤں گی جل گئی یہ رکھوں پہلے پہلے یہ ہمیں اس کو رکھوں گی اسے نا بردن گندے نہیں ہوں گے باکی صاحب نے تو چائے پی لیے ایک کپ میرا ہے اور ایک کپ میری ہزبینڈ کے ہے کاؤسر بھی ابھی سو رہی ہے تمنا بھی ابھی سو رہی ہے ویسے بھی دو کپ بھی بچے ہوئے ہیں جب باکی صاحب اٹھیں گے تو پھر دوبارہ چائے بناوں گے ابھی جو ہے نا ابو اٹھ کیا گئے ہیں تو سب سے پہلے میں ابو کو چائے دے رہی ہوں یہ لے پو ممی اچھا یہاں پر میں چائے پی نہیں آئی تھی اور آہستہ آہستہ سب اٹھ گئے ہیں ابو بھی اٹھ گئے ہیں کاؤسر بھی اٹھ گئی اور میری ہزبینڈ بھی ابھی سب آگئے ہیں چائے صرف دو ہی کپ تھی تو اب جو ہے نا دوبارہ میں چائے بنانے کیلئے اپنے گھر جا رہی ہوں یہاں پر لکڑیاں بھی ختم ہو گئی ہیں باہر جو لکڑیاں پڑی ہیں وہ ساری گیلی ہوئی ہیں تو اس کو سیلندر پہ ہی نرچاتر بناوں گی آجو آیو ٹائگر سے ڈر لگتا ہے یہ کسی کو بھی کار سکتا ہے آیت کو یہ پسند آگئی ہے آیت آجو چلنے چائے بنانے آجو آہ چلنے ابھی ہم چائے بنانے کیلئے جا رہے ہیں آیت آجو یہ رہا ہمارا گھر آجو اس سائیڈ پہ آجو اچھا وہاں سے ہم جیسے انٹر ہوتے ہیں اچھا اچھا stores انٹر ہوتے ہی روم ہیں وہاں میرے ہیں یہ دو روم میرے ہیں دو روم میری جیٹھانی کے ساتھ میں ہمارا کچن ہے اور اس کے علاوہ یہ کچن ہے جس میں آگ جلانے کیلئے اللہ ہے اور وہ جو دو رومیں وہاں میری جیٹھانی ہیں Video production ہم چار جھٹانی ہیں میں صورت سے کچھو جو اتنا meses یہ بندت کو یوز ہی نہیں کرتا اس طرح سے یہ بند پڑا ہوئے اور سارا مٹی مٹی ہوا ہوا ہے سب کچھ اور اگر کوئی شادی فنکشن ہو تب اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اس دفعہ جب میری ہزبنڈ کی شادی تھی تب اس کو شاید یوز کیا گیا تھا پیچھے اس کچن کو یہاں پر یہ دیکھیں برطن صاف لگ رہے ہیں باقی مٹی اس وجہ سے وینڈو کھلی ہوئی ہے اور گاؤں کی پتہ ہے مٹی کتنا زیادہ ہو آئیک جو انا کافی زیادہ تنگ کر رہی تھی اور تھنڈ بھی کافی زیادہ تو میں نے سوچا پہلے آئیو کو سلا کے بعد میں پھر میں ناشتہ بنا ہوں گی آئیک تو سو نہیں رہی جھولے سے نکل کے آگئے اور یہاں پر یہ دیکھیں ہماری چائے بھی بن لیے اب میں جلدی سے چائے نکال کر سب کو دیتی ہوں چائے دیکھیں یہاں پر فریش دودھ کی بنتی ہے نا تو کیسے جھاگ والی بنتی اور بہت مزے کی لگ رہی ہے کپ میں ڈال لیے اور اب میں جلدی سے سب کو دینے کیلی جا رہی ہوں یہاں پر سردی اتنا زیادہ ہے کہ چائے جو ہے کپ میں ڈالتے ڈالتے ہی اتنا زیادہ تھنڈی ہو جاتی یہاں پر مٹی اور ڈسٹ اتنا زیادہ اڑ رہی تھی یہاں پر یہ دیکھیں میرے ہزبینڈ موٹر چلا کے پانی لگا رہے ہیں تاکہ ڈسٹ جو ہے نا تھوڑی کام ہو جائے میرے ہزبینڈ جو بھی پانی لگا رہے ہیں اور کوسر کا بھی کپ ہے جب جو ہے نا وہ میرے کوسر کو دے دی ہے اپنے لیے میں ایک اور مگ اپنا یہ والا وائٹ والا لے کر آ گئی ہوں اب میری ہزبینڈ کا بچہ ان کو دینا ہے کپ اٹھا لیں اچھا ایک یہ والا کچن تھا جس میں ہم بناتے تھے اور آگ جلانے کے لیے نا یہ والا کچن ہے جس میں ہم یہاں پر کھانا بناتے تھے سردیوں کے لیے لکھنے ہیں یہاں پر جلاتے تھے یہ دیکھیں یہاں پر یہ چلہ بھی بنا ہوا ہے اور آج جو ہے نا میں یہاں سے کھانا بنانا شروع کروں گی اس والے کیچن سے اور یہاں پر یہ دیکھیں برتن دھونے کی جگہ بھی ہے چن جو ہے نا میں نے آپ کو دکھا دیا جس میں آج ہم آگ جلائیں گے اور اپنا کھانا بنائیں گے وہاں پر لکڑیاں نہیں ہے لکڑیاں لینے کے لئے میں اپنے مامو کے گھر پہ جا رہی ہوں میرے مامو کا گھر در پاس یہ وہاں سے ہم لکڑیاں لیں گے اچھا وہاں سے جو ہے نا ہمارا گھر ہے یہاں سے کاشب بھائی کا گھر ہے یہاں سے گزر کے ہم نے وہاں جانا ہے وہاں میرے مامو کا گھر ہے وہاں سے ہم لکڑیاں لینے کے لئے جائیں گے پورا راستہ بند کیا ہوا ان چھوٹے چھوٹے میمنوں نے کتنے کیوٹ کیوٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں چاروں طرف زمینیں ہیں اور یہاں پر گھر ہے ان کے کیا نام ہے اس کا یو کٹے گا تو نہیں نا ڈر لگ رہے اس کتے سے دیکھو یوں ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے کٹے گا تو نہیں نا سینس دیکھنا اس کو کٹے گا تو نہیں چلو آپ دور چلا گیا اب چلو لکڑیاں لینے اور یہاں سے ہم نے لکڑیاں لینی ہے اور یہاں پر میں آپ کو اپنی مامو کی زمین دکھاتی ہوں جو کہ ہر سال یہاں پر سبزیاں ہوگاتے ہیں یہ میرے نانا کی زمین ہے سب سے پہلے جب میرے نانا ہوا کرتے تھے تو یہاں پوری زمین ہمیشہ سبزیوں سے بھری رہتی تھی نانا کے بعد آپ میرے مامو یہاں پر سبزیاں گاتے ہیں یہاں پر کیا ہے سلمان یہاں ہرا دھنیا اور یہ ہرا لسن ہے اور یہاں پر آج پیاز لگانے لگیں ہاں دانے ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے سے وہ سارے ان میں لگانے ہیں مجھے بھی بڑا شوق ہے میں بھی یہاں پر لگانے ہوں گی پہلے میں ناشتہ بنا لوں لکڑیاں لے لوں یہاں سے یہاں سے لے لوں یہ سامنے پڑی یہ والی ٹھیک ہے ہوں رہیوں اچھی اچھی سی لکڑیاں نکالوں جو بلکل برائیوں سوکی 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 سو وہ جلیں گے اس لئے میں ڈھونڈوں ان کے نکالیں کہ مجھے اچھی اچھی لکڑیاں ملجیں کافی سارے میں نے جمع بھی کر لی یہ دیکھو یہ کافی سوکی سوکی لگ رہی اب بس میں نے جمع کر لیا میں اس کو کھانے لگی ہوں اور پھر چلتے ہیں وہاں پر اور یہ والی جو زمین ہے جو میں نے آپ کو بتائیے یہاں پر آج پیاز لگائیں گے تو آج ہم پیاز لگانے کے لئے بھی یہاں پر آئیں گے چلے ہاں ہاں اسے جو انہاں ہم نے لکڑیاں لے لیے بہت مزا رہا یہاں پر یہ سب کرتے ہوئے میرا تو دل کرتا ہے میں گاؤں میں ہی رہوں اور ایسے کام کرتی رہوں اور مامو گھر پہ تھے نہیں ورنہ میں آپ کو ان سے ضرورت ملوا تھی اور یہ ہماری لکڑیاں آگئی اب میں یہاں پر کھانا بناوں گی شکر ہے کہ لکڑیاں جو ہنا ہم کافی سارے لے کر آئیں گے کافی دیر ہمارا کھانا بن جائے تیب آپ نے پاپا کو بولو یہاں پر جو آنا چار پائی رکھتے ہیں یہاں پر آپ سب بیٹھ جانا اوکی اور اب دیکھیں یہاں پر چار پائی آگئی کہ آئیوں جو آنا بو پر بیٹھے گی میں اتنی مشکل سے لکڑیاں اٹھا کے آئیوں میم نو آپ آگئے میرے لکڑیاں کھانے شانی نے آپ کو غاس نہیں ڈالی نا آج آپ کو بھی میم نے اچھے لگتے ہیں آج آؤ نہیں آرہے وہ مستفا جو ہے ابھی تک سو ہو رہا ہے مستفا کی روٹین ابھی بھی سیٹ نہیں ہو رہی اور باقی سب اٹھ گئے ناشتہ جو آنا بھی بس بنانے لگی ہوں سب کو بھوپ بھی لگ رہی ٹائم کافی ہوگی اچھا آگ جلانی ہے ایک سال سے اس چلے میں ہم نے آگ نہیں جلائی اب پتہ نہیں کافی ٹائم تک کہتے ہیں اگر چلے میں آگ نہیں جلائیں تو بہت دیر سے جلتی ہے اللہ کریں کہ آپ سے ہی سے یہ چاہیے چاہیے اچھا جلو نہیں جل رہی آگ جلتی ہے اللہ کریں کہ آپ جل جل اوپر سے میں اور لکڑنے ڈالوں آیت ماما نے آگ جلالی جیسے میں نے آگ جلائی مجھے پتہ جلدی ہونا شروع ہوگی اور میں نے اپنی جیکٹ اتار دیئے اور ہم نے اسے روٹی بھی صحیح سے بنے گی جیکٹ پین ہوئی تھی اور میں اس میں بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہو رہی تھی اور یہ میری پہلی روٹی لکڑیوں کی آگ اتنا زیادہ کہ میری روٹیاں جلنے شک ہو گئی گیس کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی سلندر کی نا اس کی کافی زیادہ اور یہ دیکھیں آگ اتنا تیز ہے کہ میری ایک روٹی تیار بھی ہوگی اب جلدی جلدی مجھے دوسری بنانے پڑے گی لیکن بہت زیادہ مزا رہا ہے میں بہت انجوائے کر رہی ہوں یہ کام کرتے ہوئے مجھے خود بہت پسند ہے یہاں پر گاؤں میں کھانا بنانے ہی دیر میں تین روٹیاں بن گی جلدی جلدی بن رہی ہیں اچھا تیبہ کو جو ہے آگ جلانے کا میری درہ بہت شوک ہے جیسے مجھے ان چیزوں کے شوک ہے تیبہ کو بہت شوک ہے تیبہ کو میں بار بار ہٹا رہی ہوں تیبہ بار بار آ رہی ہے آگ جلے گا تیبہ آگ بہت زیادہ ہے پھرچو مزا دوں اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا انڈا بن گیا ہے پریش پریش بھنیے کا پریش پریش پیاز کا ٹوٹ بھی گیا مجھ سے آگ اتنا زیادہ ہے یہاں پر انڈا رہے ہیں بن گیا بن گیا بن گیا یہ دیکھو پراتا بھی مصطفہ میں نے بنا لیا بس اب دیتیوں آپ سب یہ ناشتہ بن گیا پانی لے کے آ رہے ہیں مصطفہ انڈے کے ساتھ نہیں کر رہا وہ اپنا چائے پورا تھائی کھا رہا ہے یہ لے لو آرام سے آرام سے یہاں بیٹھو چار پھائی باہر بیٹھ رہے ہوں دھوہ اکھر چلو باہر جا کے بیٹھو چلیں جی آج کاشف بھائی بھی ہماری ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں انڈے میں بنا کے لیے آئی ہوں اور چاہیے کچھ نہیں بس کافی ہے شرام نہیں کیجئے گا کاشف بھائی روٹیاں کافی زیادہ میں بنا کے لائی ہوں بہت ہیں آپ نے ناشتہ کر لیا مصطفیٰ اچھا یہاں پر یہ والی چار پائی ایک چار پائی رکھی ابو بیٹھے اس چار پائی پر کاشف بھائی اور میرے ہزبین اور آئیو اور یہاں پر یہ دیکھیں ہم بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگیں یہاں پر تمنا ہے شہناز ہے کاؤسر ہے اور تی بے چلو اب ناشتہ شروع کرو بس کاشف بھکا لیا کھانا بھگاؤں ابھی آئیو کی جو ماؤں ہے نا ماؤں کو کٹنے کے لیے ابھی کتہ آ گیا تھا ابھی ہم نے اس کو بھگایا ہے اچھا ناشتہ کر لیے ابھی ہم جا رہے ہیں جو ہمارے گھر کے پاس والی ہماری اپنی زمینے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو کل میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ ہماری تھی لیکن وہ اب سیل ہو چکے ہیں جو سیل نہیں ہوئی دیکھیں یہ ہمارا گھر ہے یہ گھر کی جو بیک والی سائٹ ہے یہ ہے اور بیک والی سائٹ پر ہماری ساری زمینے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے ہزبینڈ کی اور ان کے بھائیوں کی چار بھائی ہیں چاروں بھائیوں کی یہ ساری زمینے یہ یہاں سے وہاں اینڈ تک ہے اور پھر وہاں سے یہاں اینڈ تک یہ سارے ان چار بھائیوں کی زمینے ہیں ڈاگ سے ڈر گئی تیبہ اور تیبہ کی ماہو بھی تیبہ اتنا ڈری ہوئی ہے ناشتہ بھی چھوڑ دیا ماؤں کو بچانے کے لئے یہ والی گھاس دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ہری بھری میرا بچہ ہاں اچھا لگتا ہے نا بہت انجوائے کر رہے ہو ماما کو پتہ ہے ماؤں گھاس میں کھیل رہی ہے ماؤں کو دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے آیو بھی ماؤں بن گئی ہے گھاس میں آجو ماما جا رہی آجو جلدی سے جلدی سے آجو آیو ماما جا رہی آپ اتنی دور چلی گئی اتنا مشکل سے ہم اس کو لے کر آئی یہ کل والے اورنج کھا رہے ہیں آیت کو بھی اورنج کھانے ہیں اچھا صبح سے میں اٹھ ہی ہوں اور اسی کام میں لگی ہوں تقریباً بھارہ بچ گئے ہیں کل والا ویلوگ ابھی تک میں نے اپلوڈ نہیں کیا ایڈٹ ہی نہیں کیا ابھی باقی باہر سب بیٹھے ہیں میں اندر روم میں جا رہوں چھوڑ دیر ویڈیو کو ایڈٹ کروں گی اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں ہاں ماو کا کھانا یہ رہا ماو کو چھوڑو 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 ماو کو دیکھو کیسے بھوک لگ رہے ہیں اور میری ویڈیو ایڈٹنگ کرتے ہوئے ماو بھی آگئی اپنا کھانا کھانے ابھی یہاں پر دیکھیں کہ رات ہو گئی ہے یہ دیکھیں فل نائٹ ہو گی اور یہاں پر تھند اتنا زیادہ ہے کہ یہاں پر میں نے جو اپنی جیکٹ لی ہوئی ہے یہاں پر سویٹر تو کام کرنے والے ہیں نہیں اور سویٹر کا یہاں کام ہی نہیں ہے اتنا زیادہ یہاں پر تھند ہے تو میں نے جو اپنی جیکٹ لی تھی موٹی والی یہ دیکھیں وہ میں نے بھی پہنی ہوئی ہے اور دوسری بات ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دن کو ولوگ سٹارٹ کیا تھا اور اگدم سے رات پہ کیسے اینڈ کرنی ہوں دن میں کیا ہوا تھا جو بھی کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے بعد ایسا ہوا کہ میری ہزبنڈ کی اور کوسر کی پھر تیاری بنی وہ اپنی خالہ کے گھر پہ چلے گئے کوسر کی خالہ اور میری ہزبنڈ کی خالہ دونوں ایک ہی ہیں ان کا ریلیشن ایسے کوسر کی جو امی ہو گئی وہ میری ہزبنڈ کی خالہ ہیں اور میری ہزبنڈ کی جو امی ہیں وہ ان کی خالہ ہیں تو ان کا اس طرح کا ریلیشن ہے تو ان کے ریلیٹیو بھی کافی زیادہ ہیں تو پھر وہ وہیں پر چلے گئی شام کو خیر میری ہزبنڈ واپس آ گئے تھے مجھے نیٹ ورک کا کافی پرابلم تھا کل کا جو میرا ولوگ ہے وہ بھی دیکھیں آپ نے کتنا لیٹ ہو گیا تو اسی وجہ سے میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا اور جو ہے نا جو بھی ہے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ویڈیو چھی لگے تو لائک کر دینا کل انشاءاللہ ایک نیا ولوگ کے ساتھ ملوں گی کل کو سر کو بھی لینے جائیں گے اور اس کے آگے پھر مجھے میرے بھائی کی گھر پہ جانا ہے میرے ابو کی قبر بھی وہی پر ہے اور یہاں پر پنجاب میں تھنڈ چیک رہیں پنجاب میں تھنڈ بہت زیادہ ہے اور آج سے نہ تھنڈ زیادہ بڑھ گئے کل ایک نیا ولوگ کے ساتھ ملتی ہوں اللہ حافظ